ایپیسوڈ نمبر 13 کی سٹارٹنگ میں ہم ان تینوں کو دیکھتے ہیں جنگشی ان دونوں سے کائشی کی ہیلپ کرنے کے لیے ٹینکس بولتا ہے اور وہ ان دونوں سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم دونوں کائشی کے کلوز رہنے کے لیے میری ہیلپ کر رہے ہو تو زیو اسے کہتا ہے کہ تم کہنا کہہ چاہتے ہو پوائنٹ پڑاو تو جنگشی ان دونوں سے سیدھا سیدھا کہتا ہے کہ میں کائشی کو بہت پسند کرتا ہوں اس کی یہ بات سن کر زیو کہتا ہے کہ وہ تو میں بھی کرتا ہوں تو لیہی ان دونوں سے کہتا ہے کہ میں تس سے پیار کرتا ہوں جنگشی کہتا ہے کہ میں اس کے بچپن کا دوست ہوں تو زیو کہتا ہے کہ میں اس کا کلاس میڈ ہوں اور ہمیشہ اس کی سٹیڈی میں ہیلپ کرتا ہوں ان دونوں کے بات سن کر لیہی ان سے کہتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں میں نے تسے حق بھی کیا ہے اس کی یہ بات سن کر ان دونوں کو بہت ہی غصہ آتا ہے اور وہ لیہی کو مارنا شروع کر دیتے ہیں لیہی ان دونوں سے کہتا ہے کہ میرا فائٹ کرنے کا بلکل بھی موہ نہیں ہے کہ تب ہی وہاں پر کاشی آ جاتی ہے اور اس کے آتے ہی وہ تینوں بہت سے زیادہ انویسنٹ بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے کا حال چال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کاشی بس ان تینوں کو دیکھتی ہی رہتی ہے اور پھر وہ ان سے کہتی ہے کہ جنگشی کو ریسٹ کرنے دو اور پھر وہ تینوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اور پھر ہم لیہی اور زیو کو اپنے فیوچر پلانز discuss کرتے ہوئے دیکھتے ہیں لیہی زیو سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم کورڈنگ میں بہت ہی اچھے ہو لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تمہارے پیرنس تمہیں لائر کیوں بنانا چاہتے ہیں اور تم ان سے اس بارے میں discuss کیوں نہیں کرتے زیو کہتا ہے کہ میرے پیرنس کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں ان سے اپنے فیوچر پلانز discuss کر سکوں اور کہتا ہے کہ تم میرے بارے میں چھوڑو اپنے بارے میں بتاؤ تم کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہو تلی ہی اس سے کہتا ہے کہ میں نے ابھی اس کے بارے میں سوچا نہیں لیکن میں سپورٹس میں اچھا ہوں اس لی میں کسی سپورٹس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں گا زیو اس سے کہتا ہے کہ تم سٹیڈیز میں بھی بہت اچھا پرفارم کر رہے ہو اگر تم چاہو تو تمہیں بہت اچھی ایڈمیشن مل جائے گا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زیو کی مام اس سے گھر لیٹ آنے کی وجہ پوچھتی ہیں تو زیو ان سے کہتا ہے کہ میں اپنے فرنس کے ساتھ تھا زیو کی مام اس پر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہیں اور اس سے کہتی ہیں کہ میں تمہیں لائر بنانا چاہتی ہوں اور یہ ٹائم تمہارا لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تم بھی ہی جیسے دوستوں کے ساتھ اپنا ٹائم ضائع کرو اور پھر زیو بھی اپنی مام سے بہت ہی روڈلی بات کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ یہ میٹی لائف ہے اور میں اپنی لائف کو اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہوں زیو اپنی مام کی وجہ سے بہت سے زیادہ افسٹ ہوتا ہے اور اپنی ایکزیم شیٹ پر ان کے سائن خود ہی کر دیتا ہے نیکسٹ دے ہم سکول کا سین دیکھتے ہیں جہاں ٹیچر سبی سٹوڈنٹس کو یونیورسٹریز میں ایڈمیشن لینے کے لیے ایک فرم دیتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ یہ فرم آپ کے فیوچر کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کائشی اور ہوانگ اپنی فیوچر یونیورسٹریز کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہیں اور پھر چھوان لیہی سے کہتا ہے کہ تم کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہو لیہی اس کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتا تو چھوان اس سے کہتا ہے کہ تم نے ہم سے پرامس کیا تھا کہ ہم دونوں ایک ہی انیورسٹری میں جائیں گے اس لیے تم اپنے پرامس کو توڑنا مت اس کی یہ بات سن کر لی ہی اس سے کہتا ہے کہ تم ٹینشن مت لو میں ایسا کچھ نہیں کروں گا اور پھر ہم زیو کو دیکھتے ہیں جو اس اپلیکشن فارم کو دیکھ کر بہت زیادہ افسٹ ہوتا ہے اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگشی ہوسپٹر سے دسچارج ہو گیا ہے وہ اپنے گھر جا رہا ہے جنگشی جیسے ہی گھر پہنچتا ہے تو یہ تینوں اس سے ملنے آتے ہیں اور اس کا حال چال پوچھتے ہیں جنگشی جنگشی کو وہ اپلیکشن فارم دیتی ہے اور زیو اس سے کہتا ہے کہ میں یہ تمہارے لئے نوٹس لے کر آیا ہوں جو تمہیں سٹیڈی میں ہیلپ کریں گی جنگشی 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 سے پوچھتا ہے کہ تم نے کسی انیورسٹری میں ایڈمیشن لینے کے بارے میں سوچا ہے تو وہ اس سے کہتی ہے کہ میں نے بائیک ہی انیسٹری میں ایمیشن لینے کے بارے میں سوچا ہے اور پھر وہ دونوں زیو سے پوچھتے ہیں تو زیو ان سے کہتا ہے کہ میں نے اس بارے میں کچھ خاص سوچا نہیں ہے ابھی اور پھر وہ سیم قویشن لیہی سے پوچھتے ہیں تو لیہی بھی ان سے یہی کہتا ہے کہ میں نے اس بارے میں کچھ خاص سوچا نہیں ہے لیکن میں کسی سپورٹس انیسٹری میں ہی جاؤں گا نیکس ڈے ہم ان تینوں کو سکول میں دیکھتے ہیں جہاں یہ تینوں جنگشی کے اوڈیشن کے ریزلٹ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر جنگشی آ جاتا ہے تو یہ تینوں اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا اوڈیشن کیسا رہا تو جنگشی کہتا ہے کہ اچھا تھا پھر یہ تینوں اس سے ریزلٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو جنگشی کہتا ہے کہ میرا اوڈیشن بہت اچھا ہوا لیکن میں سیلیکٹ نہیں ہوا کیونکہ وہاں بہت سارے ایکٹرز تھے اور کمپیٹیشن بہت ہائی تھا اس کی یہ بات سن کر لیہی اس سے کہتا ہے کہ افسد مت ہو ہمیں پاسٹ کے بارے میں نہیں بلکہ فیوچر کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ویسے بھی نیکس ویک ہمارے ایکزیمز ہیں ہم چاروں کو ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے اور ایکزیمز کو اچھے ماکس کے ساتھ پاس کرنا چاہیے اور وہ چاروں گروپ سٹیڈی کرنے کے لیے مان جاتے ہیں اور لیہی کی اس بات سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں نیکس سین میں ہم جنگشی اور میس ہوا کو دیکھتے ہیں جو کہ اس پر بہت زیادہ غصہ کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ اوڈیشن میں فیل ہو گیا ہوتا ہے جنگشی میس ہوا سے کہتا ہے کہ مجھے ایکنگ ملکل پسل نہیں ہے اور میں میزیشن بننا چاہتا ہوں اس کی یہ بات سن کر میس ہوا سے کہتی ہیں کہ تمہیں اپنی سٹیڈیز کو امپروف کرنا ہوگا اور اچھے ماکس لینے ہوں گے یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگشی ٹاپ میزیکل یونیسٹیز کی لسٹ دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ منیمم کرائیٹیریا سکسٹی پرسنٹ ماکس کا ہے اور وہ کہتا ہے کہ چاہے جمرتی ہو جائے اس پر میں محنت کروں گا اور اچھے ماکس لوں گا نیکس پہ ہم ان چاروں کو سکول میں دیکھتے ہیں جنگشی کائشی سے کہتا ہے کہ میں اگلے دو ہفتے کے لیے سکول سے لیو لے رہا ہوں جو سن کر وہ تینوں حیران ہو جاتے ہیں اور وہ تینوں جنگشی سے لیو کی وجہ پوچھتے ہیں اور پھر جنگشی ان تینوں سے کہتا ہے کہ میں اگلے دو ہفتے کے لیے میوزیکل کلاسز دینے کے لیے جا رہا ہوں اور ویسے بھی میوزیک ہی میرا پیشن ہے اور مجھے ایکٹنگ بلکل پسند نہیں ہے اس کی یہ بات سن کر وہ تینوں بھی اسے سپورٹ کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں اپنے پیشن کو فالو کرنا چاہیے ہم تمہارے ساتھ ہیں ایڈمیشل لینا چاہتے ہو تو زیو ان سے کہتا ہے یس مہم میں کوڈنگ سیکھنا چاہتا ہوں اور مجھے کوڈنگ بہت پسند ہے زیو کی مہم اس سے کہتی ہیں کہ اس بارے میں تمہارے پیرنس کو پتا ہے تو زیو ان سے کہتا ہے کہ اس وقت ان کو نہیں پتا لیکن میں ان کو جل بتا دوں گا تو وہیں دوسری طرف ہم کوچھ کو دیکھتے ہیں جو لیہی کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ جس یونیورسٹری کا نام تمہیں لکھا ہے اس کا منیوم کرائیٹریا 65 پرسن مارکس کا ہے اور تم ایک سپورٹ سٹوڈنٹ ہو تمہیں اس بارے میں تھوڑا سوچنا چاہیے لیہی ان سے کہتا ہے کہ سر میں محنت کروں گا اور میں اسی یونیورسٹری میں ایڈمیشل لینا چاہتا ہوں زیو اور لیہی اپنے ٹیچرز کو منا لیتے ہیں اور اپنے دل کی سنتے ہیں اور پھر ہم لیہی کو کاشی سے اسی بارے میں بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کاشی لیہی پر بہت زیادہ گصہ کرتی ہے لیکن لیہی کاشی کو سمجھا لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ ایک ہائی لیول ایتلیٹ بننا چاہتا ہے اور اسی لیے اس کا یونیورسٹری میں ایڈمیشل لینا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لیہی شوان سے اس بارے میں بات کرتا ہے تو شوان اسے بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ چیف آپ اپنا پرامس تو رہے ہیں اور وہاں سے چلا جاتا ہے لیہی سے جاتا دیکھ بہت زیادہ افسٹ ہوتا ہے اور وہ افسٹ ہو کر کلاسکر میں آ جاتا ہے کاشی اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے اس کی طرف دیکھ کر ہسنا شروع کر دیتی ہے اور لیہی بھی ہسنا شروع کر دیتا ہے اور پھر ہم شوان اور اس کے دوستوں کو ریسٹرن میں دیکھتے ہیں لیہی چھوان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن چھوان اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے لیہی یہ دیکھ کر بہت زیادہ افسٹ ہوتا ہے تو کاشی لیہی سے افسٹ ہونے کی وجہ پوچھتی ہے تو لیہی اس سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے فرینڈ سے پرومیس دھو رہا ہے جس کی وجہ سے چھوان مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہے اور پھر ہمیں فلیش پیک کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں لیہی اور چھوان ایک دوسرے کے ساتھ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اور لیہی چھوان سے کہتا ہے کہ میں اسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں گا جہاں تم لوگے اس کی یہ بات سن کر چھوان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور پھر لیہی کاشی سے کہتا ہے کہ چھوان میرا بیس فرینڈ ہے اور میں اسے کبھی بھی افسٹ نہیں دیکھ سکتا اور وہ اس سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں سیم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں کاشی لیہی سے کہتی ہے کہ چھوان کی اپنی لائف ہے اور تم اسے کبھی بھی فرس نہیں کر سکتے اور وہ لیہی سے کہتی ہے کہ چھوان تمہارا بیس فرینڈ ہے تمہیں اسے منانا چاہیے اور مجھے امید ہے کہ وہ مان جائے گا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لیہی چھوان کو میسیج کرتا ہے لیکن وہ لیہی کے میسیج کا کوئی بھی رپلائی نہیں کرتا سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم زیو اور اس کی مام کو دیکھتے ہیں زیو کی مام کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ زیو کوڈنگ میں انٹرسٹیڈ ہے اور وہ لائر نہیں بننا چاہتا زیو کی مام اس پر بہت زیادہ غصہ کرتی ہیں اور اس سے کہتی ہیں کہ میں اور تمہارے ڈیڈ چاہتے ہیں کہ تم لائر بنو اور میں نہیں چاہتی ہے کہ تم اپنا قیمتی ٹائم اس طرح سے ویسٹ کرو اور وہ زیو سے کہتی ہیں کہ چاہے جو مرضی ہو جائے تم لائر ہی بنو گے زیو ان سے کہتا ہے کہ مجھے لائر نہیں بننا مجھے کوڈنگ سیکھنی ہے اور ایک اچھا پروگرامر بننا ہے اس کی یہ بات سن کر زیو کی مام اس پر بہت زیادہ غصہ کرتی ہیں اور اس سے کہتی ہیں کہ یہ سب کچھ تمہارے دوستوں گلے سے ہو رہا ہے اور پھر وہ زیو سے اس کا فون مانگتی ہیں اور اس سے کہتی ہیں کہ آج کے بعد تم اسی سٹیڈیز پر فوکس کرو گے لیکن زیو ان کو اپنا فون نہیں دیتا اور اپسٹ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے نیکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیہی زیو کو بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے تمہاری یہ بکس دس پی میں ملی تھی لیہی اس سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ بکس تمہاری مام نے پھینکی تھی تمہیں اپنی مام سے بات کرنی چاہیے اور انہیں سمجھانا چاہیے نیکس سیر میں ہم ہوانگ اور چوانگ کو دیکھتے ہیں ہوانگ چوانگ سے کہتی ہے کہ لیہی تمہارا بیسٹ فرینڈ ہے اور ان دونوں کے درمیان ساری مس انڈرسٹیننگ ختم کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ لیہی اچھی انیسٹری میں ایڈمیشن لے کر اپنے پیرنٹس اور اپنے فرنٹس کو پراؤڈ فیل کروانا چاہتا ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ تمہیں بھی لیہی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اس ٹائم اسے تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے خوان کی یہ باتیں سن کر چوان مان جاتا ہے اور پھر ہم چوان اور لیہی کو دیکھتے ہیں چوان لیہی سے اپنے بہیوئر کیلئے معافی مانگتا ہے اور لیہی بھی اس سے اپنا پرامس توڑنے کیلئے سوری بولتا ہے اور یہ دونوں ای دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں لیہی چوان سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ایک ہی انڈرسٹری میں ایڈمیشن لیں اور ویسے بھی تم بہت انٹیلیجنٹ ہو اور تمہارے لیے اس یڈرسٹری میں ایڈمیشن لینا بہت ہی ایزی ہے اور ذرا سوچو تمہاری مام کتنی پراؤڈ فیل کریں گی جب وہ تمہیں اتنی بڑی یڈرسٹری میں ایڈمیشن لیتے ہوئے دیکھیں گی اور پھر وہ دونوں لائبریری جاتے ہیں جہاں سارے فرنڈز ان کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو تب ہی وہاں پر جنگشی آ جاتا ہے جسے دیکھ کر سب ہی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ سبھی گروپ سٹیڈی کرتے ہیں اور اپنے اگزیمز کی تیاری کرتے ہیں چفٹ ہوتا ہے اور ہم زیو کی مام کو دیکھتے ہیں جو اسے کال کر رہی ہوتی ہیں لیکن وہ ان کی کال پک نہیں کرتا تو وہ لیہی کی مام کے پاس جا کر پوچھتی ہیں کیا میرا بیٹا آپ کے گھر پر ہے اور پھر لیہی کی مام اپلیکیشن فارم کے بارے میں انہیں سب کچھ بتا دیتی ہیں جو سن کر وہ بہت زیادہ حیران ہوتی ہیں کیونکہ انہیں اس بارے میں بلکل بھی پتا نہیں ہوتا اور وہ گسے میں آ کر زیو کا ڈیکس چیک کرتی ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے کہ زیو نے ہر جگہ ان کے سائنز خود کیے ہوتے ہیں جو دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہیں زیو جیسے ہی گھر آتا ہے تو اس کی مام اس کی بہت زیادہ انسلٹ کرتی ہیں اس پر بہت زیادہ گسہ ہوتی ہیں اور وہ اس سے کہتی ہیں کہ میں نے تمہیں کوڈنگ سیکھنے سے منع بھی کیا تھا اور ان دونوں کے درمیان فائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے زیو کی مام اس سے کہتی ہیں کہ میں تمہیں لائر بنانا چاہتی ہوں لیکن زیو لائر بن رسے صاف صاف منع کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ میری لائف ہے اور میں وہ ہی کروں گا جو مجھے اچھا لگے گا اور میں اپنی لائف کی رسپانسپیلیٹی خود لیتا ہوں یہ سب ہی باتیں انلی ہی اور اس کے پیرنٹ سن رہے ہوتے ہیں زیو اپنی مام اس سے فائٹ کرنے کے بعد گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور اس کی مام بہت زیادہ افسیٹ ہوتی ہیں اور رونا شروع کر دیتی ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زیو سیدھا جنگشی کی گھر آتا ہے اور پھر جنگشی زیو کو سمجھاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہیں اپنے پیرنٹس سے بات کرنی چاہیے اور انہیں منانا چاہیے اور اگر تم ان سے بات نہیں کرو گے تو تم بھی افسیٹ رہو گے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لیہی زیو کی مام کو آگ بتاتا ہے کہ آپ کا بیٹا ایک فرینڈ کے گھر پر ہے آپ پلیز افسیٹ مت ہو نیکس بے ہم زیو کو سکول میں دیکھتے ہیں جس کا پرہائے میں ملکو بھی من نہیں لگ رہا ہوتا اور وہ کینٹین میں بھی بہت زیادہ افسیٹ ہو کر بیٹھا ہوتا ہے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم زیو کی مام اور لیہی کو دیکھتے ہیں زیو کی مام سے کہتی ہیں کہ میں اپنی بیٹی کا سکول ٹرانسفر کر رہی ہوں جو سن کر لیہی کی مام بہت زیادہ حیران ہوتی ہیں اور وہ ان سے کہتی ہیں اگر اپنی بیٹی کا سکول ٹرانسفر کریں گی تو اس کی سٹیڈی پر بہت برا افیکٹ ہوگا لیہی کی مام ہونے سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن وہ کچھ بھی سنے بغیر وہاں سے چلی جاتی ہیں یہی پر ہمارا پارٹ ختم ہوتا ہے ملتے ہیں نیکس پارٹ میں